ایمان ہے ہر شیعہ نے ادھر کررار کے لئے ایمان ہے کہ اللہ آبادہ اللہ شریف ہے اللہ کسی وقت میں ایبادت کے لائق نہیں اللہ وہ ہے جس کو پنجتن پاک بھی سجدہ کرتا ہے رسول دیو علی بھی فاطمہ بھی حسن بھی حسین بھی چار رماتوین قائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی بادرہ کرتا ہے لیکن اللہ قادر ہے اللہ قدر ہے جس کو چاہے جو منزلت دے جو منزلت رسول اور آل رسول کو دی وہ کسی اور کو نہیں سب کا ایمان ہے نہیں جو منزلت اللہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو دی وہ کسی کو نہیں دی جو منزلت علی کو دی وہ کسی کو نہیں دی ہر معصوم کی الگ الگ فضیلت ہے جو فضیلت رسول کو دی رسول کو رحمت اللہ العالمین بنا دیا حسین کو سید شہدہ بنا دیا امام ذرہ الابطن کو عابدین کی زیرت بنا دیا ہر معصوم کو اللہ کا نقصہ کیا اللہ نے عطا کی ہے جو کسی اور کو نہیں دی اسی طرح علی کے فضائل کیا ہے علی کو این اللہ بھی کہا گیا لسان اللہ بھی کہا گیا جنب اللہ بھی کہا گیا وجہ اللہ بھی کہا گیا ید اللہ بھی کہا گیا لیکن اس سب کے باوجود ہر معجزہ دکھانے کے بعد موردے کو زمڑا بھی کیا زمڑے کو موردہ بھی کیا اور پھر آخر میں سجدہ کر کے بتایا کہ کوئی رب ہے جس کی علی بھی بات اللہ نے علی کو یہ کیا فضائلتہ کی حیرت این اللہ بھی کہتیا لسان اللہ بھی کہتیا جب اللہ بھی کہتیا اب یہ ذہن میں رکھ کر کلام سنونا اللہ و دولہ شریک ہے یہ ہمارا ایمان ہے دیکھنا اللہ نے علی کو فضائلتہ کیا اور علی کو ایک بیٹا تا کیا جو ہو شبیح علی ہے اب اباس اباس سے علی کا رشتہ علی سے اللہ کا رشتہ جو فضائد اللہ ہے جو اللہ وعدہ اللہ شریک ہے جس میں فضائد علی کے علی کو عطا کیے اور پھر علی کو ایک بیٹا عطا کیا اس این میرے کشم در بیلوک صاحب کا لکھا ہوا بہتگین کا رام حسمات کی جگہ جا کر سننا ہے یارب العالمین اپڑے ہی مہتو حیدر بڑا اپڑے ہی رہیو تو حیدر بڑایا حیدر حمد ہی تو غازی بڑایا خازی جے حکوئی تو بڑایا نہیں خازی جے حکوئی تو بڑایا نہیں خازی جے حکوئی تو بڑایا کیوں کس لیے اس لیے کہ ام البنیدہ چلے قسمت کی خاصی زہرانیاں پیدا سیدہ نباسی ام البنیدہ چلے قسمت کی خاصی زہرانیاں پیدا سیدہ نباسی سر بڑے آکے آئے گا جھولا جھولا سر بڑے آکے آئے گا جھولا جھولا سر بڑے آکے آئے گا جھولا جھولا سیند پر گیدا اوٹے چاہے گا سارا نازی جہاں کوئی گوڑا آئے گئی سیدہ نازی جہاں کوئی گوڑا آئے گئی سیدہ نازی جہاں کوئی گوڑا آئے گئی اللہ مرین حکس کیتا ہے یہ اب تمتا سیندہ مرین حکس کوئی گوڑا آئے گی اس مقام سے مصبت سے مصبت کہ جہاں علی قیامت دے رہا ہے جب دے ہیں خانِ کعبہ یعنی خانِ کعبہ سے غازی اپاس کی کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے سماعت کی جگہ خانِ کعبہ سے غازی دائیں رشتہ میرے اللہ خانِ کعبہ داخلہ فکارہ علم میرے گا اللہ ایگرے کے خاندے ہیں رشتہ میرے اللہ رشتہ میرے دیں خانِ کعبہ میچے ہیں در خانِ کعبہ میچے ہیں در خانِ کعبے مچے ہیں ایک بھیل ہے اوہ موسیقی مولادین غازی عباس کی چہرے پر کاملہ اور میدان جنر اب غازی عباس جیسے ہی شامیوں پر وار کرتے منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے منظر تاریخ میں منظر لکھا ہے آخری آتی تک رجوت آتا ہوں تاریخ میں یہ منظر لکھا ہے جیسے ہی شامیوں پر وار کرتا تھا میرا غازی عباس تو ہر شامی ہر شامی ہر کوفی ہر شامی ہر کافر یہی کہتا ہوا بھاگرا تھا ہر شامی ہر کوفی جنگ سفین میں جب غازی عباس نے چہرے پر نقاب رکھا منظر لین میں رکھنا اس منظر میں لکھانا چاہتا ہوں بہتا کہ قسم نیراج ہو جائے گی اگر اس شیر پہ کر آپ اس طرح کیسا سن لیئے کہ غازی عباس جنگ سفین میں چہرے پر نقاب ہے ہاتھ میں ذرفقار ہے اور ہر شامی اور کوفی کے زمان پر ایک ہی منظر ہے میرے پچھے علی ہے میرے پچھے علی ہے میرے پچھے علی ہے میرے پچھے علی اس چنگ ہے جو ہے جو کھو آر ہے میرے پچھے ہے میرے پچھے ہے میرے پچھے علی آیا شور شور پایا علی آیا شور پایا علی آیا غازی ساری سوچ دو کر آیا غازی جے ہاں کوئی تو بنا رہی نہیں 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 غازی جے ہاں کوئی تو بنا رہی نہیں